تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ایس ایف سٹی ہے اس مین گیٹ سے انٹر کرتے ہیں یہاں سے ہائیوے سے یہ لنک روڈ اندر آتا ہے ایس ایف سٹی کا یہ مین گیٹ ہے لیکن جو بیریہ ہے بیریہ کو ہم بیریہ سے تو کمپیر کر ہی نہیں سکتے نا کسی بھی آپ پروجیکٹ کو لے لیں پورے پاکستان میں ایشیا کی سب سے بڑی ماشاءاللہ سے ڈیولیپمنٹ ہے جو بیریہ نے کی ہوئی ہے اور یہ روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو یہ سٹارڈ ہے اور آگے جیسے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے روڈ جو ہے چھوٹے ہوتے رہیں گے بیریہ کے اس ٹینڈرڈ کے مطابق تو کوئی بھی پروجیکٹ کوئی بھی سوسائٹی نہیں بن سکتی بیریہ نے جو ڈیولیپمنٹ کی بھی ہے وہ آؤٹسینڈنگ ڈیولیپمنٹ ہے اور آؤٹسینڈنگ ترس پہ انٹرنیشنل ترس پہ بنایا ہے پورے بیریہ ٹاؤن کراچی کو اور پورے پاکستان میں جتنے بھی بیریہز ہیں لیکن میں نے کہا کہ چلے ہم آئے ہوئے تھے کہ میرے اپنے کزن ہیں تو انہوں نے بولا کہ ایس بی میں جا رہا ہوں تو لازمی میرے ساتھ چلیں دیکھیں تھوڑا سا میں یہاں پر انویس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کہا چلے بھائی میں اسی بہانے آپ کو دیکھ بھی لوں گا اور ویڈیوز بھی بنا لیں گے اور آپ کو جو لوگ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں شوشل میڈیا کے اوپر کہ ڈی ایچ اے کو اور ایس ایف سٹی کو اور جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ہائیوے پہ تو اس کے حوالے سے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں دیکھ لیں آپ کو یہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی ہم روڈ کے اوپر ہیں چل رہے ہیں تو بس یہ چار سے پانچ کلومیٹر کا جو ایریا ہے اندر ایس ایف کا یہ پکے روڈ ہیں ایک سائیڈ کے وہ بھی ایک سائیڈ مکمل بھی نہیں ہے دوسری سائیڈ باقی سارا کچھا روڈ ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو سامنے سیوریج کی لائن ہے اور سیوریج کی لائنیں دیکھ کے مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ جو آپ گلیوں میں جو نارمل محلے میں ہم سیوریج کی لائن یوز کر رہے ہوتے ہیں بیس ان چلی یا سولہ ان چلی وہ سیوریج کی لائنیں یہ مین روڈوں پر ڈالنے ہیں یہ دیکھ کے مجھے بہت احرانگی ہوئی ہے ایس ایف سٹی کے حوالے سے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا نیگٹیف کے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں شوشل میڈیا پر یہ ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں مجھے کسی بھائی نے کہا کہ یہ مسجد جو ہے ترکی کے طرز پر بن رہی ہے اسی کے ساتھی میں کھڑا وہاں ہوں یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ یہ تیس اکڑ پر بن رہی ہے مسجد تو مجھے ایک ہسی بھی آئی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تیس اکڑ ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے تو تیس اکڑ پر تو گرینڈ موکس بھی ہمارا نہیں بناوا ہے وہ بھی ایک ایشیا کے دوسرے تیسرے نمبر کی مسجد ہم نے پانچ لاکھ لوگ نماز پڑھیں گے اس میں بہریہ جو بنانے جا رہا ہے وہ بھی تیس اکڑ پر نہیں ہے تو بس لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں ہم بھی لیکن یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو اس کا ڈیولیپمنٹ چل رہا ہے جس سست رفتاری سے اس کا کام ہو رہا ہے تو جن لوگوں کے پاس ہے ٹائم آٹھ سے دس سال کا جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر جو کر چکے ہیں ان کو میں کیا کہوں گا بس یہ ہی کہوں گا کہ ان کے پاس اگر فالتو پیسے ہیں مثلا اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کو رکھ کے بھول سکتے ہیں سمجھ لیں کہ آٹھ دس سال امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نئی جگہ نئی لوکیشنز پہ آیا وہ تھا تو میں نے کہا چلیں بہت ساری ریکوائرمنٹ بھی آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ڈی ایچ ای سٹی اور جو اے ایس ایف سٹی ہے سیون مانڈر کے حوالے سے جو سپر ہائیوے پہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں ایسے بیریہ ٹاؤن سے تو اس کی آپ کو کنسرشن اپڈیٹ دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے رائی پہ بیک سائٹ پہ سارا کامرشل ایریا ہے اور کیونکہ اس کو ڈیولپ ہونے میں مینیمم سائٹ پہ آٹھ سے دس سال جوئے لگ سکتے ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ جوئے یہاں پر اس طرح نہیں ہوتی اس طرح بیریہ کر رہا ہوتے ہیں تو بیریہ کے حوالے سے میں نے کہا چلیں اپ کو بنا کے بتاؤں اور بھی وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے ساتھ دیکھیں یہ گرینڈ موکس یہ گرینڈ موکس بنا نی جا رہی ہے اس سیٹی کی ان کے ساتھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی موکس ہے لیکن یہ سو سائٹ کی ہے ہمارے حساب سے بیریہ سے ہم کمپیر کریں تو بیریہ کی طرح موکس بنا سکتے ہیں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت بڑی موکس بنا نی جا رہا ہے اس سیٹی کی بیریہ موکس کے نام پہ تو میں آیا تھا تو میں نے کہا چلیں چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا ہوں اور آپ کو بتاؤں کر لوں گا اس میں آپ کو دکھا دوں گا تو یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ بیک سائٹ کی ڈیولیپنٹ ہے دیکھ سکتے ہیں سیوریچ کی لائنیں پڑی نہیں ہیں ڈلنے کے لیے اور ڈیولیپنٹ ہو رہی ہے لیکن کمپیر ٹو جو ہم کمپیر کرتے ہیں بیریہ ٹاؤن کرچی سے تو وہ امپوسیبل سی بات ہے یہ اس کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چھوڑی چھوڑی سو سائٹی ہیں جو سپر آئیوے پہ بننے جا رہی ہیں اور اس میں ان فیوچر پلیننگ جو ہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دس سال منیمم سائٹ پہ ٹائم ہے آٹھ دس سال کے آٹھ دس سال کے بعد آپ یہاں پر چیز کھولنا چاہ رہے ہیں کمرشل شاپ لینا چاہ رہے ہیں کمرشل جگہ لینا چاہ رہے ہیں ریزیجنشل لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ان فیوچر کے حالے سے اور اس کے بعد جو ہے ڈی ایچ ای سیڈی ہے تو بہریہ سے کمپیر کرنا اس کو بالکل پوسیبیلیٹی نہیں کر سکتے بہت ٹائم لگے گا بہت ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہے ہیں اچھا تو ہم اس کے سروائنڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے سروائنڈنگ میں کون کون سے ایریاز آ رہے ہیں تو یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں سیکٹر سیونٹین کے ساتھ یہ ٹچ کرتا ہے ڈی ایچ ای سیٹی کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے لنگ روڈ جو ہے اس کا ان فیوچر بنے گا یہ دونوں سے لنگ کرے گا انٹرنلی اندر ہی اندر یہ راستے سارے بن رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ ان فیوچر پلاننگ اے سیف اور ڈی ایچ ای سی بھی کر رہا ہے یہ لنگ کرنے ہی روڈ بھی یہاں سے بن جائے گا ایک کچھ جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں ملنے کے لیے کسی بھی اپنے ریلیٹی سے سو گائز ڈیولیپمنٹ کی ہم بات کریں تو وہ بہت ہی سست ہو رہی ہے ڈیولیپمنٹ کیونکہ بہریہ ڈاؤن سے مقابلہ تو بہت ہی ناممکن سی بات ہوگی بہریہ پہلے اپنا سٹریکچر کھڑا کرتا ہے اس کے بعد سارے بلوکس اور پریسٹ وغیرہ بنا رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پر الٹا چکر ہے پہلے انہوں نے ساری چیزیں بنا دی ہیں اور ویورز ہم ریٹس کی بات کریں تو ریٹس کے حوالے سے یہاں پر جو ریٹس ہیں وہ میرے حساب سے ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن جب لانچنگ ہوتا ہے پروجیکٹ جب لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کم ریڈ ہونے چاہیے جتنی بھی کس بڑھ چکی ہو لیکن ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جس پروجیکٹ کے حوالے سے تو اس میں کم ہونی چاہیے کس کے ہر بندہ وہاں پر ہر میڈل کلاس فیملی جو انویسٹ کر سکیں کچھ بنا پائیں لیکن ریٹس یہاں پر ابھی بھی انکریز ہیں بہت زیادہ ہیں میرے حساب سے لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس میں نے کمپیر کرنے کی چیزیں آپ کو دکھائی میں نے چیزیں دیکھ لیں اور فردر اپ ڈیٹس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں اپنا خیال لگیں اسلام علیکم